بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین میرا نام ناصر گندل ہے آج گندل گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں معزز ناظرین آج کی ویڈیو ہماری چونکہ کسی خاص ہاؤسنگ پروجیکٹ کے متعلق نہیں ہے چونکہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ اگر آپ پروپرٹی کی فیلڈ میں پروپرٹی کے کاروں بار میں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک انفارمیشن میں نے شیئر کرنا شروع کی تھی چونکہ میرا سترہ سال ہو گئے ہیں سترہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں مجھے ریل سٹیٹ کے کاروبار میں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس ایکسپیرینس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے جو حاصل کیا ہے پروپرٹی کے کاروبار میں میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں تک پچھاؤں تاکہ آپ لوگ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھائیں اور اچھا پروپٹ بھی کمائیں اور نقصان سے بھی بچیں تو موزد ناظرین میری آج آپ سے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ چینل اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو ہم لوگ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اپنے چینل کے اوپر تو اس کا آپ کو نوٹفکیشن بھی آئے گا وہ آپ ویڈیو دیکھ بھی سکیں گے تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اس کے بعد چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پروپرٹی کے کاروبار میں آپ کیسے انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں میں نے انفارمیشن شیئر کی تھی وہ پارٹ ون ویڈیو تھی آج کی ویڈیو جو ہے وہ پارٹ ٹو ہے اس کے بعد پارٹ تھری بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروپرٹی میں تین قسم کے انویسٹر ہوتے ہیں ایک انویسٹر وہ ہوتا ہے کہ جس نے لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا ہے یا اس نے ویسے یہ سوچ کر یہ پلوٹ لیا ہے کہ میں ریٹائر ہوں گا یا میں آگلے کوئی بارہ سال پنرہ سال کی اس نے سوچ کے انویسمنٹ کی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ وہ انویسمنٹ آتی ہے یا وہ انویسٹر ہوتے ہیں جو شارٹ ٹائم انویسمنٹ کرتے ہیں جو ریل سٹیٹ کا ایک پراپر کاروبار کرتے ہیں ان کے کافی سارے پلوٹس ہوتے ہیں اس کے بعد تھائر نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسکی انویسمنٹ جس میں رسک انوالو ہوتا ہے اور اس میں عموماً جو ہے وہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کو آٹھ آٹھ دس دس سال ہو گئے ہیں ریل سٹیٹ کی فیلڈ میں یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ پروفیشنل جو ریل سٹیٹ ایڈوائزر ہیں وہ لوگ اس انویسمنٹ میں کامیاب ہوتے ہیں عام بندہ جو ہے اس انویسمنٹ میں اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوتا تو آج کے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ کیسے کرنی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ نے شار ٹام اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ نقصان سے بچ چکیں اور اپنی جو انویسمنٹ ہے اس سے اچھا پروفٹ کما سکے موزد ناظرین اس وقت ریل سٹیٹ کا کاروبار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے اور آپ ریل سٹیٹ کے کاروبار میں آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا کاروبار اور کوئی نہیں ہے اور تھوڑا آسان بھی ہے اور اس میں پروفٹ بھی آپ کا باقی بزنس کی نسبت آپ کا پروفٹ بھی جو ہے وہ بھی زیادہ ہے تو اگر آپ اس میں اب باتیں اصل موضوع کی طرف کہ اگر آپ شار ٹائم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے نمبر ون تو میں آپ کو یہی مشواہ دوں گا کہ کوئی بھی کاروبار ہے کوئی بھی کام ہے اس میں کامیابی کی سب سے پہلی جو زمانت ہے وہ اللہ پاک کا فضل کرم ہوتا ہے فضل کرم سے ہی اللہ پاک کے فضل کرم سے ہی آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے سیکنڈ میری آپ سے گزارش بھی ہے بلکہ میری آپ سے درخواست بھی ہے کہ اپنے زندگی کے معاملات جو ہے وہ بڑے موتاعت ہو کر چلا کریں آپ لائف میں یہ ایک مقافات عمل کا ایک سلسلہ ہوتا ہے آپ اگر اپنی لائف میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکھا دئی یا معاملات میں ہرہ پھیری کے مرتقب ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مقافات عمل کا سلسلہ ہے اور یہی لائف میں دوبارہ آپ کے ساتھ بھی یہ کام ہوگا اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا چل رہے ہیں امانداری کے ساتھ اس آپ کتاب لیندین کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دھوکھا نہیں ہوگا اور اگر آپ اپنی لائف میں آپ یہ ہر انسان کو ہر انسان اپنا اتصاب کر سکتا ہے کہ میری لائف میں میرا لوگوں کے ساتھ لیند دین جو ہے وہ کتنا صاف شفاف ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی لائف میں بھی لیند دین کو صاف کریں تاکہ آپ بھی کسی نقصان سے بچ سکیں تو معزیز ناظرین اس کے بعد شار ٹائم انویسمنٹ کا جو پہلا حصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ شار ٹائم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے آپ کسی بھی لائک آپ میں چونکہ راول پنڈی اسلام آباد کی آہ سنگ فیلڈ میں کام کرتا ہوں تو میں عموماً مثال جو ہے وہ راول پنڈی یا اسلام آباد کے آہ سنگ پروجیکٹ کی دوں گا اگر آپ راول پنڈی یا اسلام آباد میں شار ٹائم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے آہ سنگ پروجیکٹ کا انتخاب کریں جو آہ سنگ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈویلمنٹ جس میں جس کے اندر ڈویلمنٹ ہو رہی ہے جو ابھی پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوا اس میں آپ انویسمنٹ کریں اس کے بعد میں ایک ویڈیو میں آپ کو یہ بھی انفرمیشن شیئر کروں گا کہ جو ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ پرابر کمپلیٹ ہو گئے ہیں جہاں پہ گھر بننا شروع ہو گئے ہیں اس میں آپ کیسے انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو چونکہ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ شار ٹائم انویسمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے تو آپ کسی ایسے ہوسنگ پروجیکٹ کا انتخاب کریں جس ہوسنگ پروجیکٹ کی 40 50% یا 60% ڈویلمنٹ ہو چکی ہے اور آگے اس وہ ہوسنگ پروجیکٹ کی جو مالکان ہے یا جو منیجمنٹ ہے وہ آگے آگے نئی نئی ڈویلمنٹ کر رہی ہے نئی نئی الارٹمنٹ کر رہی ہے تو آپ نے ایسا ہوسنگ پروجیکٹ چوز کرنا ہے جس میں ڈویلمنٹ کا کام چل رہا ہو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ہوسنگ پروجیکٹ کے متعلق پوری انفرمیشن اکٹھی کرنی ہے اب انفرمیشن کیسے اکٹھی کرنی ہے آپ نے کیونکہ اگر آپ کے پاس انفرمیشن پوری نہیں ہوگی تو آپ کا نقصان ہونے کے چانسے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے معزز ناظرین آپ نے انفرمیشن کیسے اکٹھی کرنی ہے انفرمیشن اکٹھی کرنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ جس ہوسنگ پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس ہوسنگ پروجیکٹ کے جو بھی 4 5 6 جو ریل سٹیٹ ایڈوائزر ہیں جو اس ہوسنگ پروجیکٹ کا پراپر کام کر رہے ہیں آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان کو بتانا ہے کہ میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور ان سے پوری اس ہوسنگ پروجیکٹ کے پادیٹیو پوائنٹس نیگٹیو پوائنٹس آپ نے لینے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی ہوسنگ پروجیکٹ ہیں سارے ہوسنگ پروجیکٹ کے متعلق جو ہے وہ ویڈیوز بھی پڑی ہوتی ہیں لوگوں کے نیچے کمنٹ میں بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ یہ ہوسنگ پروجیکٹ کیسا ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جن لوگوں کو نقصان ہوگا ہوتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو اس ہوسنگ پروجیکٹ میں کیسے نقصان ہوگا جن کو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں وہاں سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چار سے پانچ ریل سٹیٹ ایڈوائزر کے پاس آپ نے جاننا ہے اس میں اگر آپ کا ٹائم لگتا ہے ایک دن لگتے ہیں یا ایک ہفتہ لگتا ہے آپ نے ورکنگ پوری کرنی ہے انفرمیشن پوری اکٹھی کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو چار پانچ دن ویٹ بھی کرنا پڑ رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ جب تک آپ کے پاس پوری انفرمیشن نہیں ہوگی آپ اس ہوسنگ پروجیکٹ میں انویسمنٹ نہ کریں اس کے بعد جب آپ پوری انفرمیشن آپ پکٹھی کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ کون سا کس طرح کا آپ نے پلوٹ پرچیز کرنا ہے جس میں آپ کو شار ٹائم فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ہوسنگ پروجیکٹ کی بارے میں جب آپ کو انفرمیشن پوری ہوگی تو آپ نے ایسا پلوٹ پرچیز کرنا ہے کہ جس ایریا کی اس ہوسنگ پروجیکٹ میں وہ ایریا جس ایریا کی لینڈ جو ہے وہ اس ہوسنگ پروجیکٹ کے پاس آ چکی ہے مطلب کہ وہ ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لینڈ پرچیز کر چکا ہے لیکن ابھی ڈویلمنٹ کا کام وہاں پہ نہیں ہوا میں اس وجہ سے پریفر کرتا ہوں نان ڈویلمنٹ ایریا ایسا ایریا جہاں پہ جو لینڈ میں بارہا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ہوسنگ پروجیکٹ کی کامیابی جو ہے وہ لینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو لینڈ اگر اس کے پاس موجود ہے ڈویلمنٹ نہیں ہوئی تو وہ ہوسنگ پروجیکٹ آج نہیں کل نہیں پرسو چھے مہینے کے اندر وہ ڈویلمنٹ سٹارٹ کر لے گا تو آپ کا یہی بینیفیٹ ہے کہ ایک پلوٹ ہے وہ پچیس لاکھ روپے کا ابھی نان ڈویلمپ ہے وہ پچیس لاکھ روپے کا پلوٹ ہے لیکن اگر جب وہاں پہ وہ ہوسنگ پروجیکٹ کے مالک جو ہے مینجمنٹ جو ہے وہ جب کام شروع کرے گی تو ڈیفنیٹلی آپ کا پروفٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا یہ پچیس لاکھ والا پلوٹ آپ کا دو چار چھے مہینے کے اندر جو ہے وہ چالیس سے پچاس لاکھ روپے مالیت تک چلا جائے گا اور یہی آپ کا وہ پروفٹ ہے شارٹ ٹائم تو اس کے لیے آپ نے یا تو نان ڈویلمپ ایریا آپ چوز کر لیں یا پھر ایسا ڈویلمپ ایریا چوز کریں کہ جس میں کچھی گلیاں لگ چکی ہوں ڈویلمپ کا کام چل رہا ہو اس میں بھی آپ کو چار پیسے اچھے مل جائیں گے پروفٹ جلدی مل جائے گا کیونکہ اگر وہاں پہ کام چل رہا ہے تو دو مہینے چار مہینے چھ مہینے کے اندر وہ گلی جب کمپلیٹ ہو جائے گی اس گلی کے اندر یا اس ایریا میں سروسز کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے ریٹ جو ہے آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے کیونکہ وہ پوزیشن ایبل پلوٹ ہو جائے گا اور پوزیشن ایبل پلوٹ کا ریٹ جو ہے وہ باقی ایریا کی طرح اس کا بھی جو ہے وہ ایک اس لائن پہ آ جاتا ہے جو پوزیشن ایریا کا ریٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کو اچھا پروفٹ گین کرنے کا بڑا اچھا چانس ہے اس کے بعد آپ نے پلوٹ پرچیز کر لیا پلوٹ پرچیز کرنے کے بعد آپ نے اگر آنر کو بیانہ کیا ہے تو آپ نے مکمل ڈاکومنٹ سائن کروانے ہیں اور مکمل ریکارڈ اپنے پاس رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پلوٹ ٹرانسفر کرایا ہے تو پلوٹ ٹرانسفر کرانے کے بعد بھی آپ نے پورے ڈاکومنٹس جیسے الارٹمنٹ لیٹر ہے یا جو بھی سیڈیفکیٹ آپ کو سوسنگ پروجیکٹ کی طرف سے ملتا ہے وہ اپنے اپنے پاس حمال کی رکھنا ہے اور اس میں آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بالکل کسی کے اوپر اتنا اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا الارٹمنٹ لیٹر آپ کسی کے پاس رکھوا دے کہ میرا پلوٹ سیل کر دینا یا یہ ایسی پڑھا رہے ہیں ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے آپ نے اپنے پاس ان چیزوں کا رکھنا ہے سیکنڈ میں آپ کو تھوڑی انفرمیشن شیئر کر دوں آپ اگر ریال سٹیٹ ایڈوائزر سے پلوٹ پرچیز کر رہے ہیں تو بالکل کلیرلی اس کو کہیں کہ ہم آپ کو کمیشن دیں گے جو آپ کا حق بنتا ہے جو آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ کمیشن آپ کو دیں گے اس کو مکمل کمیشن دیں جو اس کی پرسنٹیج آپ کی طے ہو گئی ہے وہ کمیشن اس کو پورا دیں لیکن یہ نہ کریں کہ اس ریال سٹیٹ ایڈوائزر کو ہی کہیں کہ یہ پکڑو پیسے اور جا کے بیانہ کر کے آج ہو آپ کو پتہ نہیں ہے مالک کہاں پہ ہے اور یہ چیزیں آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں تو اس کے بعد اگلا پراسس آ جاتا ہے کہ جب آپ نے پلوٹ ٹرانسفر کرا لیا اس کے بعد اگر آپ زیادہ پلوٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب ایک پلوٹ سے زیادہ پلوٹ میں آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نے دو سے تین ہوسنگ پروجیکٹ کا انتخاب کرنا ہے ایک ہوسنگ پروجیکٹ میں اپنی ساری انویسمنٹ بالکل آپ نے نہیں کرنی آپ نے دو سے تین ہوسنگ پروجیکٹ کا انتخاب کرنا ہے ایسے ہوسنگ پروجیکٹ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے جن کی ڈویلمنٹ چل رہی ہے اور ایسے ہوسنگ پروجیکٹ جن کی development جو ہے وہ ایک میار ہے اور وہ ہوسنگ پروجیکٹ کی ملکیت مالک جو ہے یا management جو ہے وہ ایک اچھی ساخ رکھتی ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں ان ہوسنگ پروجیکٹ کا اپنے انتخاب کرنا ہے اس کے بعد جب آپ نے دو سے تین ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر آپ نے investment کر لی ہے اس کے بعد اگلا process آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے plot کو sale کرنا ہے میں نے عموماً دیکھا ہے بہت سارے ایسے میرے ساتھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ انہوں نے plot purchase کیا وہ short time investment کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے plot purchase کرنے کے بعد transfer کرایا بلکہ بیانہ کرنے کے فوراں بعد ہی وہ property dealers کو phone کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے plot sale کرنا ہے ایک property dealer کو بھی phone کریں گے دوسرے کو بھی phone کریں گے تو وہ ایک چسکا type کام شروع کر دیتے ہیں صبح بھی phone کریں گے شام کو بھی phone کریں گے کہ میں نے plot sale کرنا ہے کوئی آپ فردیں کوئی آپ فردیں تو یہ چیز ان کے لیے نقصان دے ہو جاتی ہے ان کے plot ان کی property جو ہے یہ گندی ہو جاتی ہے مارکیٹ میں پٹ جاتی ہے جتنے بھی real estate advisor ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک اچھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ چسکے لیتا ہے بندہ یہ پتہ نہیں اس نے plot sale کرنا ہے یا نہیں کرنا property dealers نے آپ کے plot کی اوپر working کرنی ہوتی ہے اور اگر real estate advisor کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ آپ نے جو اس کے ساتھ commitment کی ہے وہ پوری نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے plot کیلئے working نہیں کرے گا اچھا client آپ کے plot کیلئے نہیں وہ ڈونڈ کر لائے گا وہ اسی client کے plot کی اوپر working کرے گا جو client اس کے ساتھ attach ہے جس کی commitment اس کے ساتھ already ہو چکی ہے تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے plot اگر purchase کر لیے تو اس کو بالکل ٹوکرے میں رہ کے نہیں بیچنا سکون کریں ہاں مارکیٹ ضرور چیک کریں ایک دو دن بعد تین دن بعد ہفتے بعد دس دن بعد آپ جو بھی اس housing project کے متعلقہ جو اچھے professional dealers بھائی ہیں آپ ان کو call کریں ان سے پوچھیں کہ یار آج کل کیا rates ہیں یا اس area میں ان کو بالکل street number plot number نہ بتائیں ان کو ویسے اس area کا بتا کر آپ پوچھیں کہ اس block میں یا ان گلیوں میں plots کا کیا rate چل رہے ہیں اور مارکیٹ کیسے بہتر ہو رہی ہے یا وہاں پہ development کا کام جو ہے وہ جاری ہے کام روک تو نہیں گیا یہ information آپ ضرور لیں اور second میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے plot ایسا purchase کرنا ہے جس کی location بہت اچھی ہو main کے وہ corner plot ہو کسی double road کے اوپر ہو یا کسی park کے سامنے plot ہو ایسا plot جو ہے وہ اگر آپ ایک دو dealers کو بھی بتا دیں گے تو وہ dealers آپ کے پیچھے آئیں گے کیونکہ already جو بھی client آئے گا وہ اچھے سے اچھا plot purchase کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر آپ نے اچھا plot لیا ہوگا اس کی location بہت class کی ہوگی تو لوگ خود جو ہے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے کہ آپ کا یہ plot ہے اور ہم purchase کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے عموماً ایسی دیکھا ہے وہی plot اچھا plot جو ہے وہ آپ کو اچھی rate میں بھی ملے گا لیکن sale کرتے وقت بھی آپ کو آسانی ہوگی اور profit بھی اچھا دے گا اگر آپ dead location کا plot purchase کریں گے وہ آپ کو reasonable تو مل جائے گا لیکن آپ اس میں دو مسائل ہوں گے وہ plot آپ کا sale بھی اتنا آسانی سے نہیں ہوگا اور second یہ ہے کہ وہ آپ کو profit بھی کم دے گا تو اس وجہ سے میں دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے short time investment کرنی ہے آپ نے plot جو ہے وہ بہت ہی out class location کا آپ نے purchase کرنا ہے کیونکہ out class plot جو ہے وہ آپ کا آسانی سے sale بھی ہو جائے گا اور اس کا margin بھی اچھا ہوگا اس کے بعد دوسرا option یہ ہے کہ اگر آپ develop area میں investment کر رہے ہیں develop area میں اگر آپ investment کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو کہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا short time آپ کو profit نہیں ہوگا تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ سبر کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ plot آپ نے وہ purchase کرنا ہے جس کی location اچھی ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی client آئے کوئی بھی بڑا وہاں پہ کوئی گھر بنانے کے لیے بندہ آئے یا next کوئی investor آئے تو وہ آپ کو plot آپ کے plot کوئی prefer کرے کہ یہ plot اچھی location کا ہے میں نے یہ plot purchase کرنا ہے تو معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں short time investment کے بارے میں بتایا انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو real estate advisor یعنی riskی investment کرنے والے جو ایک طبقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو آپ سے information share کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا channel subscribe بھی کریں ویڈیو کے نیچے comment میں آپ نے feedback ضرور دیا کریں میری information جو ہے یہ مکمل information میں اس کو نہیں کہہ سکتا جتنا میرا experience ہے جتنا میرے پاس knowledge ہے میں اس حساب سے آپ سے information share کرتا رہتا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے comment میں feedback ضرور دیا کریں آپ کا یہی feedback جو ہے وہ میری اوصلہ افضائی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ